موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین استفاہم مباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کے سنشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ منافقون سورہ نمبر تیر سٹھ مکمل ہے جس کے اندر گیارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقینا منافق البتہ جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ لَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے ہی نہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ آجِسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَهِ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو وَفَحَذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفَقُونَ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں وہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں وہی اصل دشمن ہے لہٰذا آپ ان سے بچیں اللہ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ وَيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ لَوَّوْ رَعُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ تمہارے لئے استغفار کریں تو وہ نفی میں اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں سَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَكْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اللہ انہیں ہرگز نہیں بکشے گا بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا هُمَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا لَا مَنْ عِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہی کے لئے ہیں لیکن منافق نہیں سمستے وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو معزز ترین لوگ زلیل ترین لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے اور عزت اللہی کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمنوں کے لئے اور لیکن منافق نہیں جانتے اے ایمان والو تمہارے مالو تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مدت تک اور کیوں نہ محلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہوتا اور میں صالحین میں سے ہوتا وَلَيُّ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ کسی کو ہرگز محلت نہ دے گا جب اس کی عجل آ جائے گی اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ منافقون سورہ نمبر تیرسٹھ مکمل سنی اس کے اندر گیارہ آئیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کی رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال پنا لیں اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے ان کے جسموں کا تذکرہ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور زبان کے بھی چرب زبان ہے پھر اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے یہ لگت تو ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو بہترین سمجھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو ظلیل ترین سمجھ رہے ہیں جنہیں عزت اللہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مؤمنوں کے لئے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے اور اس سورہ کی دوسری رکو میں یہ کہا گیا کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں پھر اسی طریقے سے لوگوں کو ابھارا جارہا کہ صدق و خیرات کرو قبل اس کے کی وہ وقت آئے کہ آدمی کہے کاش کے محلت مل جاتی محصد کا خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا موت کے وقت کسی کو محلت نہیں ملتی ہے پھر دوبارہ چانس نہیں ملے گا اس لئے تیاری کر لیے وہ ناکام حسرتے ہیں جو پوری ہی نہ ہو اس لئے وقت سے پہلے آدمی تیاری کرے بڑا عقل مند ہے وہ جو وقت سے پہلے تیاری کر رہا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آئیے ناظرین اکرام ذرا اس صورت کو تفصیل کے ساتھ لیں سورہ منافقون سورہ نمبر تیر سٹ یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر گیارہ آیتیں ہیں اور اٹھائیس میں اپارے گی تمام سورتیں مدنی ہیں اس سورہ کی فضلت میں حدیث موجود ہے آئیے حدیث پر غور کریں دیکھیں صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات باب نمبر سترہ باب ما یقرہ فی یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو اناسی ایک کمسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرہ فی صلاة الجمعہ سورة الجمعہ والمنافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے ایک اور حدیث صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات باب ما یقرہ فی صلاة الجمعہ حدیث نمبر آٹ سو ستتر ابو رافع بیان کرتے ہیں مروان نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم بنایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھی تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا یقرعو بہیما یوم الجمعہ انہوں نے کہا انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرعو بہیما یوم الجمعہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سورت جمعہ کے دن پڑھتے ہوئے سنا ہے اس لئے میں نے ایسا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھا کرتے تھے آئیے آیت نمبر ایک سے چار کے درمیان غور کیجئے منافقوں کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ان کی قلابازیوں کا تذکرہ ہو رہا کس طریقے سے وہ دھوکہ دیا کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے اذا جاءک المنافقون قالو نشہدو انکا لرسول اللہ کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں منافقوں کے ایک نشانی کا تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے وہ جھوٹے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو اور منافقین مدینہ کے اندر پیدا ہوئے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں اسلام کے خلاف کرتے تھے بغض رکھتے تھے کینہ رکھتے تھے سورہ بقرہ کے شروع کی چند آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر بیس تک ان لوگوں کے بارے میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ تو یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آخری دن پر ایمان لائے وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں وہ لوگ مومن نہیں ہیں ان کے دل ایمان سے محروم ہیں زبانی طور پر وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں پکے مومن وہ ہے جو زبان سے بھی دعویٰ کرے دل سے بھی دعویٰ کرے اور عمل کر کے بھی دکھائے کہ وہ لوگ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں بلکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو احساس تک بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ لوگ جھوٹے ہیں تو پتا یہ چلا اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے ظاہری طور پر اگر کوئی اسلام قبول کر لے اور دل سے اسلام قبول نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس لئے اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا اسلام پیار اور محبت کے ذریعے پھیلا ہے لا اقراحہ فی الدین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو ستا چھپن دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اگر کوئی آدمی زبردستی اسلام قبول کر لے گا تو اس کا اسلام اللہ کی ہاں قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہے دنیا کے اندر بھی اس کا خسارہ ہے اس کا گھاٹا ہے جیسے منافقین کا گھاٹا ہوا ہے ان آیتوں سے یہ لگتا ہے کہ پہلے جو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ منافقین جھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الیمان کتاب نمبر دو حدیث نمبر چونتیس عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نو بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے اور اگر اس کی ایک خسلت بھی پائی جائے تو گویا کہ نفاق کی ایک شکل اس کے اندر پائی گئی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے جب بھی بات کرے تو جھوڑ بولے جب لڑائی جھڑا کرے تو گالی بات پر چلا آئے تو آپ غور کریں یہ نشانی جس کے اندر ہے تو وہ پکا منافق ہے اور اگر کوئی ایک نشانی بھی اس کے اندر ہے تو وہ منافقوں کے ایک نشانی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ یہ لوگ جھوڑ بولنا ہیں یہ لوگ زبان سے بولتے تو ہیں لیکن دل میں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں منافقین حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ دوسروں کو کیا دھوکہ دیں گے نہیں دھوکہ دے سکتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ غور کر لیجئے منافقین مسجدوں میں آیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے دو وقت کی نماز میں ذرا ڈنڈی مار دیتے تھے بھئی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے ان کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے کیونکہ ایمان پکا تھا ہی نہیں زبان پر جو تھا دل میں نہیں تھا دل میں جو تھا وہ زبان پر نہیں تھا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 142 سے 145 کے درمیان غور کیجئے ان المنافقین يخادئون اللہ وهو خادئهم ویزا قاموا الى الصلاة کاموا قصالا يراؤون الناس ولا يذکرون اللہ الا قليلا مزوزبین بين ذلك لا الہ اولائی ولا الہ اولا ومن يظلل اللہ فلن تجد له سبيلا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتردون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرگ الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا ما ان آیتوں کی ترجمانی کرتا کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کن دھوکہ دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے وہ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے پھر اسی طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ تذبذب کے شکار ہیں کبھی کفری کی طرف جا رہے ہیں کبھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے تو یہ ان کا ٹھکانہ ہے زبان سے کچھ کہے اور دل سے کچھ کہے تو بڑا نقصان ہے دونوں ایک ہونا چاہیے اور دونوں نیک ہونا چاہیے زبان بھی نیک ہو دل بھی نیک ہو زبان بھی ایک ہو دل بھی ایک ہو تب کام کی باتیں ہوتی ہیں ورنہ نقصان ہوگا گھاٹا ہوگا جیسا کہ منافقوں گھاٹا ہونے والا ہے منافق کی مثال بیان کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمبر دو ہزار ساتس سو چوراسی ابن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر المنافقی کمسل الشات الاعیرت بین الغنمین منافق کی مثال اس بکری کسی ہے جو جفتی کے لیے دو ڈیوروں کے درمیان متردد رہتی ہے کبھی بکری کی تلاش میں اس طرف جا رہی ہے تو کبھی دوسرے کی طرف جا رہی ہے ویسے ہی مثال منافقوں کی ہے کبھی ایمان والوں کی طرف آ جا رہے ہیں تو کبھی کافیوں کے پاس چلے جاتے ہیں یعنی ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ تو ان کا گھاٹا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے وہ لوگ جھوٹی قسموں کے ذریعے بچ جا رہے ہیں ہمیشہ اپنی قسم کا سہارہ لیتے ہیں غزوے تبوک کے موقع پر بھی ان لوگوں نے قسم کا سہارہ لیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھانوے پڑھئے اس کے اندر ہے وہ لوگ قسم کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں کیونکہ وہ لوگ غزوے تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کچھ لوگ پیچھے تھے وہ لوگ آکے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ کو راضی کر لیں جی نہیں آپ راضی ہو سکتے ہیں اللہ تعالی فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا وہ لوگ کہا کرتے تھے قسم ہی کا سہارہ لیتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھپن وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہے لیکن تم میں سے نہیں ہیں اکثر ایسی قوم ہیں جو الگ الگ ہے جدہ جدہ ہیں تفریق ڈالنے والی قوم ہیں اب آئیے دیکھے آگے جسم کے اچھے ہیں زبان کے بہت پیارے ہیں آزمائش کے طور پر اچھا جسم ہے اچھی زبان ہے پھر اسی طرح مال ہے اولاد ہے وَإِذَا رَعَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ عَجْسَامُهُمْ وَيَقُولُ تَسْمَا لِقَوْلِهِمْ اور آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگ جائیں اور بات کریں تو آپ ان کو سننے لگیں زبان کے بھی اچھے جسم کے بھی اچھے یہ سب ایک آزمائش ہے چند آیتوں بے غور کریں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پچپن فَلَا تُعْجِبْكَ عَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعْزِبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزَقَا أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو اچھے نہ لگے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب دے اور یوں ہی ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ سزا ملے گی ان کے نفس اسی کی خواہش کریں گے دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں اللہ تعالی اس طریقے سے ان کو سزا دیتا ہے اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانی اللہ تعالی لینے والا ہے اس حالت میں کہ وہ لوگ کافر ہو تو دنیاوی طور پر اللہ تعالی نے مال دے رکھا ہے اولاد دے رکھا ہے انقریب اللہ تعالی لے لے گا آیت نمبر 131 پر غور کیجئے آپ اپنی نگاہوں کو ان کی طرف نہ پھیریں جو ہم نے ان لوگوں کو دنیاوی زندگی سے دے رکھا ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں اور اللہ کے پاس بہترین رسک ہے وہ بہترین ہے وہ باقی رہنے والا اور آپ کے رب کا رسک بہتر ہے وہ باقی رہنے والا ہے ہر بلند آواز کو وہ اپنی خلافی سمجھتے ہیں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق ہر بلند آواز کو اپنی خلافی سمجھتا ہے ہمیشہ ڈڑتے رہتا ہے کوئی حادثہ آئے ڈر والی چیز آئے تو گھوراتے رہتا ہے ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے خوف میں مفتلا ہو جاتا ہے حادثے کی وجہ سے گھورا جاتا ہے گزدلی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے خرافت کو اپنی خلافی سمجھتا ہے یہ نشانیاں ہیں آیت نمبر پانچ سے آٹھ کے درمیان غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں نہ کریں اللہ تعالی بخشنے والا نہیں ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اسی بھغور کیجئے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم آپ ان کے لئے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں ستر مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو اللہ بخشے گا نہیں ستر کا عدد زیادتی کے لئے آیا ہے مبالغہ کے لئے آیا ہے آپ جتنی مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ معاف نہیں کرے گا آپ غور کریں نبیوں کے سردار بھی استغفار کریں منافقوں کے لئے تو اللہ نبیوں کے سردار کی بھی بات کو قبول نہ کریں ان کی بات کو نہ مانیں ان کے استغفار کو قبول نہ کریں ایسی حالت ہے ان لوگوں کی پھر اسی طریقے سے منافقین نے یہ کہا ہم تو بڑے ہیں بڑے عزتدار ہیں اور صحابہ کرام کو زلیل کا یعنی صحابہ کرام کے بیزتی کیا کرتے تھے اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے یہ کہا کہ تم مال مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ لوگ ہڑ جائیں جب مال کے بارے میں آیا تو اللہ نے خزانے کا تذکرہ کیا جواب دیتے ہوئے اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ارے اللہ نے مال دے رکھا عزمائش کے لیے تو کیا ان کا خود کا مال ہے اللہ کا مال ہے خزانے کا مالک اللہ ہے لیکن منافقین نہیں سمجھتے منافقین ہیں یہ کہا کرتے تھے عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اسے نے یہ کہا کہ ہم لوگ جب مدینہ جائیں گے تو ہم لوگ عزتدار لوگ زلیلوں کو نکال دیں گے یعنی مدینہ سے صحابے کرام کو ہم لوگ نکال دیں گے مہاجروں کو ہم لوگ نکال دیں گے لَيْرَجَانَ الْمَدِينَةِ لَيُخْرَجَنَ الْآَعَزُ مِنْهَ الْعَظَلُ تو جہاں عزت اور زلت کی بات کی تو اللہ نے جواب دیا کیا کہا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّا يَعْلَمُونَ یہ آیت نمبر آٹھ ہے عزت اللہ کے لیے عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت مومنوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے واقعہ کچھ یوں ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4905 جعویر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قُلْنَا فِي غَزَاتِن ہم لوگ ایک غزوے میں تھے فَقَسَعَ رَجْلٌ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ ایک مہاجر نے ایک انساری کے پیٹ پر پشت پر مارا فَقَارَ الْمُحَاجِرِينَ انساری نے کہا اے انسار یا للمہاجرین مہاجر نے کہا اے مہاجرو فَسَمِيَ دَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی فَقَالَ تو کہا مَا بَالُو دَاوَ الْجَاہِلِيَةِ یہ کیا زمانے جاہلیت کی آواز آ رہی ہے فَقَالُوا ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَسَعَ رَجْلٌ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ رَجْلٌ مِنَ الْأَنسَار کہ مہاجر کے ایک آدمی نے انساری کے ایک آدمی کے پیٹ پر مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ تم لوگ اس کو چھوڑ دو کتنی بدبو آ رہی ہے انساری انساری کہہ رہے ہو کیا مہاجر مہاجر کہہ رہے ہو کیوں اپنے خاندان و قبیلے کو بلا رہے ہو اس نعرے کو ختم کر دو یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں فَسَمْ يَزَالِكَ عَبْدُ اللَّهَ بِنْ عُبَيِّ عبداللہ بن عُبَيِّ بن سلول نے جب یہ سنا تو کہا فَعَلُوهَا مَا وَاللَّهِ لَيْرَجَانَ الْمَدِينَةِ لَيُخْرَجَنَ الْعَازُ مِنْهَا الْعَزَلُ اچھا ان لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے یہ مہاجروں نے ایسی بات کہی ٹھیک ہے جو ہم میں سے عزت دار ہیں زلیلوں کو نکال دیں گے فَبَلَغَرْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی فَقَامَ عُمَرُتُ تو عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اذرب انقہاز المنافق آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو لا يتحدث الناس ان محمدن يقتلو اصحابا چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ بات نہ کریں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں تو زبانی طور پر جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے گا پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا آیت نمبر نو سے گیارہ بغور کیجئے یہ کہا جا رہا ہے ابھارا جا رہا ہے صدقہ و خیرات کرو پہلے یہ کہا گیا مال اور اولاد اللہ کی آس سے غافل کرنے والی چیز ہیں یا ایواللہین آمنوا لاتلہکم انوالکم ولا اولادکم انذکر اللہ اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی آس سے غافل نہ کر دے جو اسی میں پڑا رہے گا تو ان کا گھاٹا ہے سورہ تقابل سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر پندرہ بغور کیجئے بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے آزمائش ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بڑا عجر ہے پھر اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا سورہ نمبر نمبر تینس حدیث نمبر تینسہ چھہ سو چھہ سٹھ یہ علا عامری بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دورتے ہوئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گرے لگا لیا کہ اولاد جو ہے وہ بخیلی کا ذریعہ اور گزدلی کا ذریعہ ہے آپ غور کریں ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مال کے بارے میں مال میں ہمارا حصہ کتنا ہے بھئی بلتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال کیا حصہ ہے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر تیر پر حدیث نمبر دوہزار نو سو انسٹھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جَقُورُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاسِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَا اَوْ لَبِسَ فَأَبْلَا اَوْ آتَا فَقْتَنَا وَمَا سِوَا ذَلِكُ مَالِهِ وہ دوسروں کا ہے اور دوسرے لوگ بانٹ لیں گے اس لئے خرچ کرنا ہے لوگوں سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اگر ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہم پر خرچ کرے گا افسوس کریں کہ لوگ کاش کے موقع مل جاتا تو خرچ کرتے دوبارہ زندگی مل جاتی تو خرچ کرتے قبل اس کے کیوں وقت آئے وہ حسرت کی گھری کو ختم کر دیجئے اور ہائے افسوس اس کو ختم کیجئے خرچ کیجئے ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہم پر خرچ کرے گا ہم خرچ کریں گے تو فرشتے جو ہمارے لئے دعا کریں گے اگر خرچ نہیں کریں گے بخیلی کریں گے تو فرشتے ہمارے لئے بددعا کریں گے تو فرشتوں کی دعا چاہیے یا بددعا چاہیے یہ فرشتوں کی دعا چاہیے آئیے غور کر لیں دیکھ لیں حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہم پر خرچ کرتا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4684 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قصی ہے انفق انفق علیک آدم کے اولا تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا ایک حدیث کے اندر آیا فرشتے دعا دے رہے ہیں خرچ کرنے والوں کو اور بددعا دے رہے ہیں خرچ نہ کرنے والوں کو بھلا بتائیے ہم اور آپ کس کے سنگ ہیں کیا ہم اور آپ دعا لینا چاہتے ہیں ہم اور آپ دعا لینے چاہتے ہیں کی نہیں دعا لینا چاہیں گے بددعا لینا چاہتے ہیں فرشتوگی بھئی فرشتوگی دعا بھی لگتی ہے فرشتوگی بددعا بھی لگتی ہے تیار ہو جائیے صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1442 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی صبح کرتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک اے اللہ بندہ دے رہا تو اس کے مال کو بڑھا دے خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے جو خرچ نہیں کرتا رکے رکھتا ہے اے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے بھلا بتائیے کس کے سنگ ہیں مورا اس کے لئے دعا لینے کے لئے تیار ہو جائیے موت کے بعد محلت نہیں ملے گی جب وقت آ جاتا ہے تو پھر وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا اور تم لوگ جو عمل کرو اللہ اس سے با خبر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقوں کی صفت سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مال خرچ کرنے میں آگے کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لئے موت کی سختی کو آسان کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعالی وصحابہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ phases